موسیقی یعنی کہ ان بچوں کا یہ کہنا ہے جس میں کومل ہے ان کی بہن ادنان ہے جبران ہے تو جس طرح سٹوری کا پتہ چلا کہ ان کی والدہ نے شادی کی دوسری اور ان میں سے بھی چار بچے لیکن جو ان کے باپ تھے جو لا پتہ ہوئے انہوں نے ایک پرابٹی خرید دی ہوئی تھی جس کے اوپر ابھی ان کی والدہ بھی ان کے جو شہر ہیں وہ بھی ساتھ رہے ہیں یہ واقعہ ہے گجران والا فرانسیس آباد میں ان بچوں نے جب مطالبہ کیا کہ یہ پرابٹی ہماری ہے تو لہٰذا کومل نے کہا کہ میرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کو یہ پرابٹی ملنی چاہیے جو کہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ ان کے والد صاحب نے وہ خرید دی ہے لیکن والدہ نے کیا کیا ان کے دوسرے شہر ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں یہ وہاں سے اپنے مامو کی طرف چلے گئے کبھی کدھر چلے گئے دربدر جگہوں میں رہے لیکن ان کو انصاف نہیں ملا ہے انہوں نے وہاں کی جو فرانسیس آباد کی چوکی ہے وہاں پر ایک اپلیکیشن درج کروائی تو وہاں پر چوکی انچارجو انسر بٹ ہیں انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا کہ لوگوں سے جو دوسری پارٹی تھی ان سے پیسے لے کر ان کی اپلیکیشن کو خارج کر دیا حالانکہ ان پرابٹیز کی کیسیز میں ہوتا یہ ہے کہ فیملیز کو بٹھا کر تھانے کے اندر یہاں چوکی کے اندر کلیبریشن کروائی جاتی ہے صدا کروائی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات چیت کریں لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ان مصوم بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کی ایسے ہی باہر نکالنے کی کوشی کی گئی پھر ہوا یہ کہ ان کی فیملی نے ٹی ایم جی فورڈنیشن سے رابطہ کیا اور وہاں پر جو گجرہ وعدہ میں ٹی ایم جی فورڈنیشن کے جو ممبرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک اور اپلیکیشن جمع کروائی جو کہ کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی باتچیت شروع ہو جائے میں حیران ہوں کہ جب ماں باپ ساتھ نہ ہوں تو کوٹ تھانا کچہری یا کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کے باپ جو ہے ان کا وہ سر پہ نہیں ہیں لیکن یہ اپنی حق کے لیے اپنی پرابکی کے لیے در بدر ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے تو حکومل یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ وہ اپنی والدہ سے لیدہ ہوئے میرے ساتھ میرے ستیلے وہ اپنے بات تمیزی کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے تو میں نے امی سے بات کی تو امی کو بتایا تو امی نے مجھ سے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیئے کہ جتنی دیر پہلے جیسے گزارہ کر رہی تھی ایسے پہلے پہلے کی طرح اب بھی کر لو لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر چونکی میں درہاز دے دی تو پھر اس کو پولیس پکڑ انس بات نے پکڑ لیا تھا تو پھر اس نے میرے ساتھ صلاح کر لی امی نے مجھ سے کہا کہ اسے معاف کر دو تو آپ لوگ جون سے ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم نے پھر اس کے ساتھ اسے میں نے معاف کر دیا تھا تو وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے دوبارہ یہی حرکت کی میرے ساتھ تو انس بات جونس ہے وہ کہتا ہے کہ تم جونس یہ جوٹھی تو تم جوٹھا رزام لگا کر تو اپنے بھائیوں کے لی اب جونس اپنے ڈیڈ کی جگہ وہ لینا چاہتی تو لیکن میں نے ایسا نہیں سوچا ہے لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائیوں کو وہ ان کا حق بھی ملے تو مجھے انصاف بھی ملے یعنی کہ ناظرین وہاں پر نہ رہنے کا مقصد یہی تھا کہ بچی کو قومل کو جو ہم رمسیح قوم کی بیٹی ہے اس کو چار دیواری میں اپنی ذت محفوظ نہیں لگی یعنی کہ جو اس کا دوسرا ستیلا باپ تھا وہ اس کے اوپر نظر رکھتا تھا کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک چار دیواری کے اندر ایک مسیحی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی ذت کو جب محفوظ نہ کرے تو وہ تو بہہ جا کے انصاف کے لیے در بدر ہوگی لیکن آگے جو کاردامہ انصر جو بٹ ہے جو چوکی انچائی تھا اس کا بھی دیکھیں کہ بار بار دو بار بلکہ اس نے بتمزی کرنے کوشش کی لیکن بیٹی جو ہے وہ وہاں پر پہنچی چوکی میں دوبارہ تو جو انچارج ہے تحفوظ دینے کی بجائے اس کو کہتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور والدہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس بات کو بھول جاؤ چھوڑ دو پرانی باتیں لیکن جب اس بیٹی نے اپنے بھائیوں کے حق کے لئے بات اٹھائی کہ مجھے بھی انصاف چاہیے میں ساتھ یہ بتمزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیوں کر رہ تھا کیونکہ میں کسی کی بیٹی نہیں جب کہ سگی ماں جو ہے اس نے آج کا دور دیکھیں کہ ایک سگی ماں جو ہے آپ پہ دوسرے جو میاں کے ساتھ مل کر اس ہی سکی بیٹیو کہہ رہی ہے کہ اس بات کو چھوڑ دو لیکن بیٹی جو کومل اس نے کہا نہیں میں انصاف کے لئے آگے جاؤں گی اپنے بھائیوں کے آواز اٹھاؤں گی تو کومل ماں نے کوئی ایسی شرمندگی نہیں دکھائی اس کو کچھ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے ایک بار کی دوسری بار کی تو انہوں نے کہا تھا تو وہ کہتا کہ مجھے چرچ میں لے جو مجھے محجد میں لے جو میں قسم دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بتمیزی نہیں کی ہے تو ممہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ ہیں شاید آپ جھوٹی ہوں یا ساتھ آپ ملی ہوں تو اس لئے میں نے پھر ممہ سے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے ریان اور جو آپ کے پہلے والے باپ ہیں سگے ان کا کیا نام تھا عساق عساق جو آپ کا دوسرا باپ اس کا کیا نام کام اس وقت کرتا جب میرے بھائی گھر پہ نہیں ہوتے یا کام پہ ہوں تو یہ بھائی کی کام کرتے تھے کہاں کرتے یہ اشرف وارڈ کی فیکٹری اس میں کرتے تھے وہ بھی ادھر ہی کرتے ہیں اچھا جو آپ کا دوسرا باپ ہے وہ بھی ادھر ہی کرتے اس نے ان کو کام یہ دونوں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کو میرے دونوں بھائیوں کو کام سے بھی نکال دیا تھا یعنی کہ دوسرے باپ نے جھوٹا کہا اس کے بعد دونوں بھائیوں کو کام سے بھی نکلوا دی جاؤ کیونکہ افیکٹی میں کام کر رہے تھے یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جب جو سگی ماں ہے اس کو بھی ساتھ میں لوا لیا اور پھر ان بچوں کو دربدر کروا دیا اور ان کے کہا یہ تمہاری جداد نہیں آپ ہماری گورنمنٹ کو کچھ پیغام دینا چاہ رہی ہیں انصاف کے لیے میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ میرے بھائیوں کو حق ان کو مل جائے تو میں چاہتی ہوں کہ سزا تو میں اسے نہیں دینا چاہتی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو میں ان سے ان کا باپ نہیں چھین نا چاہتی یعنی کہ ایک بہن جو ہے اپنے جو ماں سے بچے پیدا ہوئے ان کو سگا سمجھ رہی ہے لیکن جو سوتیلا باپ ہے اس نے ان کو سگا نہیں سمجھا تو آپ ٹی ایم جی فانڈیشن تک کب پہنچیں کیسے کس طریقے سہیں آپ ہے یہاں پہ الہور میں میرا تایا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا ایک پادری ہے وہ اس چرچ میں جاتے ہیں تو انہوں نے پادری سے بات کی تو اس پادری نے پھر ہمارے پاس گئے انہوں نے ہمارے حالات دیکھے تو پھر انہوں نے بائیسلان سے بات کی تو پھر بائیسلان نے تارف گل سے بات کی تارف گل جو ان سے وہ گئے ہیں ہمارے حالات دیکھے تو انہوں نے دیکھ ساری ہمیں اپنے ساتھ دی رہے تھے کیونکہ اس ٹی ایم جی فانڈیشن کو ناظرین ماریہ سلیم جنرل سیکٹی وہ بھی چلا رہی ساتھ ہی ناظرین آپ دیکھ سکتے کہ یہ بچے وہ ہیں جو یہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ یہ میرے سکے بھائی ہیں اور جو میری ماں سے بیدا ہوئے وہ سکے بھائی ہیں اور بچے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سکا سمجھ رہی ہے لیکن جو سترلا باپ ہے وہ سکا نہیں سمجھ رہا میں اپنے پریٹ فارم پر جو ان کی پراپٹی کے اوپر جو قبضہ ہے وہ اچھوٹ روائیں اور میں گجرہ والا سے وہاں کے ڈی پی ڈی ایس پی صدر کی جو تھانہ ہے جہاں جو جس کی حدود لگتی ہے اور فرانسز آباد میں جو چوکی ہے میں انصر بیٹ صاحب سے بھی یہ کہوں گا خدارہ کوئی شرم کریں اس طرح ایسی فیملیز کو جنگے سر پر باپ نہ ہو کم از کم ان کو انصاف تو دلوائیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کی آئیں جو ایسی فیملی کو ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں کیونکہ وہ ہی اس فیملی کا سہارہ بنتے ہیں انصاف دلوانے کے لیے میں خدارہ دوبارہ پھر سے گجا والا کے جو ڈی پی ہو ہیں ڈی سی ہو ہیں یہ ہی درخواست کروں گا کہ خدارہ ان جو فیملی ہے یہ بہن بہن جو ہیں ان کو ان کی پرابٹی ضرور دلوائیں وہ جو دوسرے سٹیپ فادر ہیں ان کو نہ پرابٹی ان بچوں کا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے اسی طرح تھانے چوکیوں میں اگر انصاف ملتا رہے گا تو ایسے بچے ایسی فیملی ہیں ان جیوز کے دفتروں میں نہیں بلکہ تھانوں میں ہی جائیں گی تاکہ وہاں پر ان کو انصاف مل سکے پھر میں لیں گے نئی تاکہ